نمازی کے ہم سے فنا فیلہ کے جولے میں بیٹھ کر جولہ سمجھ لیں تصور کرنے سے یہ فنا فیلہ کا جولہ ہے اس میں بیٹھ کر اس میں سوارہ دیتا ہے بیٹھ کرتا ہے دوسرے سجدے اور پھر اس سے بھی تصور اٹھانا ہے دوسرے سجدے سے پھر اس سے تصور اٹھانا ہے جسے آپ سجدہ کہتے ہیں یہ معرفت کے سمندر کا ہوتا ہے سجدہ نہیں کس کو سجدہ چاہتا ہے آگے تمہارے کس دور بیٹھتا ہے تجھے معرفت کے سمندر پر ہوتا ہے اس میں سے آپ ہوتا لگتا ہے میرے موتی میرے ہاتھ میں آجائیں گیرہ میرے ہاتھ میں آجائیں یہ معرفت کے سمندر کا ہوتا ہے جس کو آپ سجدہ کہنے نہیں کسی آپ دوسرا سجدہ کہتے ہیں یہ فناف اللہ کا مقام ہے اب بتایا ہمیں اب نمازی دو زنوں ہو کر بیٹھ گیا جسے شریعت نے نام دیا تشود اب جسے کہتے ہیں تائیہ آپ کو تشود پر بیٹھنا تشود کا شریعت نے اس کو نام دیا اب تشود کا لفظ جو ہے یہ شہود سے ہے اس بات کو سمجھیں تشود کا لفظ اس کا اثر جو منبع ہے وہ شہود ہے تشود کا وجود شہود سے ہے اور شہود سے نکلا ہے یہ تشود تشود اور شہود کوئی ہے چ سکتے ہیں روبرو شہود روبرو آمنے سامنے روبرو ہونا آمنے سامنے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں نمازی کس کے آمنے سامنے ہوتا ہے بیٹھ جائیں بھو بیٹھ جائیں کس کے آمنے سامنے ہوتا ہے نمازی تشہد کا معنی شہود ہے شہود کا معنی آمنے سامنے ہوتا ہے روبرو ہونا تو کس کے روبرو ہو رہا ہے جس کو شریعت میں تشہد کا نام دیا ہے یہ تشہد کا لفظ نکلا ہے شہود سے شہود کا معنی ہے روبرو ہونا آمنے سامنے ہونا تو یہ اتحیات میں بیٹھ کر آپ کس کے روبرو ہوتے ہیں جب مانی بھی جائی ہے اس کا تو آگے تو ہے کوئی نہیں تو پھر تشکر کیا مطلب ہے کہ تشکر تو نہ ہوا کہ تو آپ نے کچھ اور کیا ہے اگر واقعی تشکر رہے گئے اور شہود سے ہے تشکر تو روبرو ہونا ہے تو ہونا چاہیے نا کوئی سامنے اللہ نظر پر نہیں اچھا خدا تو سامنے نہیں آتا تو وہ روبرو ہیں ہاتھ کس کے روبرو ہیں السلام علیہ ایوہن نبی اے میری جان سے زیادہ کری نبی تک سلام ایوہن نبی اس لیے جہاں یوں گولا گیا اتنا کر یا نہیں گولا گیا ایوہن نبی اے میری جان سے زیادہ کری نبی تک تو روبرو ہے نبی تک تو یہ تشہد میں نمازی سمجھے کہ میں محمد کے ساتھ میرا رسول میں سامنے اور میں سامنے بیٹھ کر سلام کہنا جوزر کو نظر آنا ہے سرکت ہے اب حقیقی نمازی سے نصیب آئے گی نصیب ہوگی تو کیوں نہیں نظر آئے گی شرط کیا ہے واجب ہے یہ آپ ایک دو بات کو چھیڑ دیتے ہیں مصیبت بن جاتی ہے میرے لیے مجھے بتا ہے سلام کہنا سنت ہے یا فرض ہے واجب سنت ہے جواب دینا واجب ہے یا نہیں ہے اگر روم اور روم نہیں ہے تو جواب کیسے دے اگر آپ نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا تو رسول مجرم ہوا تمہاری اس نے یا نہیں ہے تارک فرض کا تارک ہوا یا نہیں ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نماز ہے کیا جواب دینا واجب ہے تو جواب جب دینا واجب ہے سلام آپ نے کہہ دیا سلام علیہ السلام یہ سنت پوری کر گیا اب جواب دینا واجب ہوگیا ہے رسول یہی شہود ہے یہی روم روم ہونا ہے پہل یہ الگ بات ہے تو اب بندہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں بندہ پڑھے نماز اور رہے فرش پر یا تو پھر ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے پڑھی ہے کہ پھر فرش پر نہیں ہوگا پھر عرش پر ہوگا کیونکہ رسول نے کہایا صلاة و راج المومن کہ نماز مومن کی میراج ہے اب میراج زمین پہ تو ہوتی نہیں ہے مراج تو ہوگی عرش پہ عالم ملکوت میں ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہے بھی فرش پر اس کا مطلب ہے آپ نے نماز نہیں پڑھا آپ نے عادت تھی وہ پوری کی ہے ٹکرے مالی ہیں دو چاری کا کبلے کی طرف مو کیا ہے مو طرف خان ویسے آپ کہتے بھی ہیں مو طرف خانہ پاتھا مو طرف خانہ تو سجدہ کس کو کر رہے ہو مو جو ادھر کر رہے ہو تو سجدہ کس کو کر رہے ہو کیلئے ہم نے ہم نے تو قابع کو مو کیا ہوا ہے اور جو قابع کا قابعہ ہے اس کی طرف تو ہماری پیٹھ ہوتی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا یہ تو رسول کے فرمان کو جھکرانے والی بات یہ حدیث کا انکار ہو جائے گا صلات و میراجی و مومنی نماز مومن کی میراج ہے یہ اس حدیث سے ہم انکار کر دیں گے اگر یہ نہیں مانتے کہ ہم فرش پہ نہیں ہوں گے اور نمازی عرش پہ ہوتا ہے کسی حقیقی نماز نصیب ہوتی ہے جب وہ عرش پہ ہوتا ہے اب بڑے کام کی بات ہے امیر کائنات نماز سکھ لیں عام بندے کی نماز نہیں ہیں یہ کوئی مولوی نہیں پڑھ رہا یہ کوئی پیر صاحب نہیں پڑھ رہا یہ کوئی خلیفہ صاحب نہیں پڑھ رہا نماز پڑھ رہا ہے مانتے ہیں وہ ہر نمازی مانتا ہے اب امیر کہنات نے بھی دعا مانتا ہے اور میں حیران ہو گیا ہوں اس دعا کو پڑھ کے کیونکہ بندہ خدا سے مخاطب ہے بندہ اپنے رب کو کہہ رہا ہے فرش پہ بیٹھ کے عرش والے کو کہہ رہا ہے یہ اوسلیس کا دن یہ فرش کا علی عرش والے علی سے کہہ رہا ہے ایسے سمجھا دیں اس کو کہہ رہا ہے اللہمہ انی وجدتوکا ان اوہبو واجعالی کما توہبو اللہمہ اے اللہ انی وجدتوکا میں نے تجھے ایسا پایا ان توہبو ان اوہبو جیسا میں چاہتا تھا میں نے تجھے ویسا پایا پہاڑ سے وزنے لگ رہے عبد مابود کو کہہ رہا ہے مخلوق خالق کو کہہ اللہمہ انی اے میرے را اے میرے مالک اے میرے خدا اے میرے اللہ اللہمہ انی وجدتوکا ان اوہبو میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا واجعالی کما توہبو اب تُو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا تھا ہاں تُو بہت پہاڑ سے وزنے لگ رہے یہاں تھوڑے کی طرح پڑیں گے ذہن پہ اگر سمجھا بھی یہ بشر خدا کا کہہ رہا ہے میں تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا اور تُو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے ہاں ہماری دعائیں جب بھی جاندی موکی مسئلہ یہ ایلی کی دعا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں ایسی دعا ہوں یہ دعا ہوں یہ پہاڑ بھی پڑھی جائے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو میرے مولا پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ کہتا ہے رول ان لفظوں پر رول کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہم آئیں گے اے میرے اللہ وجد تو آمین اے میرے اللہ اے میرے مالک اے میرے خاند میں نے تجھے ویسا پایا جیسے میں چاہتا تھا کہ میرے اللہ کو ایسا ہونا چاہتا ہے میں نے تجھے ویسا پایا وجہ آلنی کما تو ہی پہ اور تو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اسی طرح مجھے تو ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے میرے عابد کو ایسا ہونا چاہیے میں نے تجھے ویسا پایا ہے جیسے میرا مابرود ہونا چاہیے جو میرے ذہن میں تھا مابود کا نقشہ رب کا اپنے اللہ کا میں نے تجھے ویسا پایا تو واقعی ہی میرے سجدوں کے لائے تو واقعی ہی میرا رب جیسا تو چاہتا ہے وجہ آلنی کما تو ہی پہ اب تو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے مآلہ نا اللہ ملابود ہونا تاہیے مجھے مجھے اور اللہ ملابود ہیزا کہ میں نے ان سافر کا اپنے خیال